موسیقی لیڈیزن جللمن ویلکم ٹو ڈائلوگ ویڈ سلمان شاہ میرا نام سلمان شاہ ہے اور اس پروگرام میں ہم پاکستان کے اقتصادی امور پہ گفتگو کرتے ہیں اور پچھلے چند پروگرامز میں ہم نے پاکستان کا اکنومک پوٹینشل ڈسکس کیا اور یہ بھی ڈسکس کیا کہ کیا ہرڈلز ہیں پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کے کیا ہرڈلز ہیں پاکستان میں امپلائمنٹ جنریشن میں اور کیا کیا مشکلات ہیں جو گورنمنٹ کی پولیسیز کی وجہ سے آتی ہیں اور جو ہماری اپنی ملک کے اندر کمزوریاں ہیں ایکنومک پوائنٹ آف یو سے تو یہ ڈسکسنز اب ہم تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کریں گے کہ ڈومیسٹک ایکانومی کی ڈسکسن بھی کریں گے اور اس کو اب انٹرنیشنل ایکانومی سے جوڑیں گے اور انٹرنیشنل ایکانومی کو فوراں پولیسی جو ہے پاکستان کی اس کے ساتھ جوڑیں گے اور اس گفتگو میں آج ہمارے ساتھ ملیا ڈاکٹر ملیا لو دی ہیں پاکستان کی ماہ ناز پرسنیلٹی ہیں رول موڈل ہیں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ڈپلومیٹ بھی رہی ہیں جنرلسٹ بھی رہی ہیں ٹیچرز بھی رہی ہیں لنڈن سکول آف ایکنومک سے ڈاکٹرٹ کی ہے وہاں پہ کڑھایا بھی ہے تو ان کی اچیومنٹس تو پورا پروگرام لگ جائے گا ہے اس کو گنانے میں تو ہم بڑے فورچنٹ ہیں کہ یہ آج ہمارے پاس ہیں اور یہ ایکنومکس اور فورن پولیسی اور تمام جو لنکجز ہیں ان کو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہیں ملیا آپ ایمبیسیڈر ٹو دی یو ایس بھی رہ چکی ہیں اور اس کے بعد آپ یوکے میں کوٹ آف سینٹ جیمز میں بھی پاکستان کی ایمبیسیڈر تھیں تو آپ نے یہ سارا عرصہ دیکھا ہے تو ہاو ڈو یو ریلیٹ ٹو وات اس ہیپننگ ان پاکستان اور ہاو ڈو یو ٹیک اٹھو دی انٹرنیشنل ارینہ اور پاکستان کے آپ نمائندگی کرتی ہیں تو یہ ایکنومی اور فورن پولیسی میں کوئی تعلق ہے اس میں تعلق ہی تعلق ہے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ایک ملک کی پوزیشن، سٹینڈنگ، ایمیج، ریلیونس اور جس طرح سے پینل اقوامی سطح پر اس کو دیکھا جاتا ہے وہ ظاہر ہے اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک کی انہیرنٹ سٹینڈ کیا ہے اس کی ایکنومی سٹینڈ کیا ہے اور ہم اس دور میں اب رہ رہے ہیں جس میں کہ ایکنومی ڈرائیور ہے نیشنل ڈرائیور بھی ہے اور انٹرنیشنل ڈرائیور بھی ہے تو اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان کی جو سٹریٹیجک لوکیشن ہے وہ کب سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے لیکن اگر آپ پچھلے تین ڈیکیڈز دیکھیں تو یہ لائیبلیٹی بھی رہی ہے اس لیے کہ اس کی وجہ سے پاکستان جنگوں میں انوالو ہوا جو جنگیں پاکستان نے نہیں شروع کی لیکن پاکستان کے خطے میں ہوئیں اور بالکل ہمارے دو سٹیپس میں ہوئیں میرا اشارہ ظاہر ہے افغانستان کی طرف ہے تو اس کے حوالے سے پھر ایک امیج جو تو یہ جنگیں جو تھیں یہ پلٹیکل ایشوز پہ جنگیں تھیں یا یہ اکھنومک ایشوز پہ کش مکش تھی کیا یہ ڈومینیشن ہماری نیبر ہوڈ کی کس لیے کی جا رہی تھی دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ پہلی جنگ جو اتنی طویل جنگ ہوئی جس کا فال آؤٹ پاکستان پہ آپ بہتر جانتے ہیں میرا خیال ہے ہمارے ناظرین بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جو پہلی جنگ تھی افہانستان کی بہت طویل وہ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کول وار کا زمانہ تھا اور سوپر پاس کے درمیان جو کمپیٹیشن تھی اس کی وجہ سے جو ایکشن ری ایکشن سائیکل میں سوویٹ یونین نے اپنے فوسز لا کے کھڑے کر دیا افہانستان میں اور اس کو اوکیپائی کر لیا واقعی یہ وارم وارٹرز کی جو بات کرتے ہیں اس کی وجہ سے تھا یا میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو وارم وارٹر پورٹ والی جو تھیری تھی میں نہیں سمجھتی اس میں کوئی خاص بیسز تھا اس لئے کہ سوویٹ یونین کے پاس اور بھی راستے تھے تو ایکوائر وارم وارٹر پورٹ تو میں نہیں سمجھتی کہ اتنی بڑا انڈیا کے ساتھ اتنی ان کی دوستی تھی اتنا بڑا قدم لینا جس طرح سے پٹ کے نکلے پھر افغانستان سے تو بہت ہائی کاؤس تھی بلکہ بہت لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ ایک سیمنل ایونٹ تھا جس کی وجہ سے کانٹریبیوشن ہوئی سوویٹ یونین کے اپنے کولیپس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو اس میں کوئی وہ اسلامی کلیمنٹ بھی تھا کہ یہ افغانستان میں انٹی سوویٹ فورسز کو جنم نہیں دینا چاہیے اس لئے سینڈ در ٹروپس ان کس سے وہ ڈر رہے تھے دیکھیں اس میں اب تو جو ہسٹری جو بعد میں آئی ہے یعنی بیس سال بعد یا تیس سال بعد سوویٹ انٹیونشن کے نائنٹین سیوٹی نائن میں ہوا مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز ہیں کچھ یہی ہیں کہ یہ ایک ریاکٹیو موف تھا اس لئے کہ ایک سوپرپاہ کامپیٹیشن ہو رہی تھی اور انہوں نے سمجھا کہ یہ والا جو علاقہ ہے جس کو بعد میں نیر اور براڈ کہا گیا جب رشیہ بن گیا وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا سفیئر اف انفلنس ہے ملکہ سینٹرل ایشیا وہ ایک سٹیک یہ ایک سفیئر اف انفلنس میں انہوں نے کوشش کی کہ یہ ہمارے ہی سفیئر اف انفلنس میں رہے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا اور بھی ہے کہ اس میں اور فیکٹرز بھی انوارڈ تھے تو میں سمجھتا ہوں اصل ایشو اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ پاکستان نے اس سارے تنتویل جنگ میں جو سفر کیا لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ اس کے جو ایفیکٹس تھے یا فال آؤٹ تھا وہ بہت بری طرح سے مینج کی یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جنگیں جو ہمارے علاقے میں ہوئیں اس کے ہم ذمہ دار نہیں تھے لیکن پھر جب ایک ملک ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس کو انٹیسپیٹ کرنے پڑتی ہیں کہ کونسیکوینسز کیا ہوتی ہیں بہت ہم اتحادی تو تھے نا ہم امریکہ کے ساتھ ملے ان کو ہم نے مدد دی مجاہ دین کو افوانستان دے تو وہ ہم کیوں نہیں مینج کر سکے ہماری اپنی اکانومی کمزور تھی یا ہماری پولیٹکس کمزور تھی میں تو سوچتی ہوں کہ ایک بنیادی جو سوال ہے جس کی طرف آپ کا سوال جا رہا ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں ہم نے ہمیشہ ایک بہت کمپارٹمنٹلائز طریقے سے ایشیوز کو دیکھا یعنی کہ فورن پولیسی ایک الگ خانہ بناو ہے باکس اور آج تک میں کہوں گی یہی سلسلہ ہے اور اقتصادی اکانومک پولیسی الگ ایک باکس بناو ہے عموما ہوتا یہ ہے ملک اپنے آپ کو ری سٹرکچر کرتے ہیں اور اپنے انسٹیوشنز کو بھی ری سٹرکچر کرتے ہیں یہاں پر ہوا یہ فورن پولیسی جو ہے وہ الگ سے چل رہی ہے اور اس کا ایک طرح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ آپ کے دومیسٹک نیشنل گولز کیا ہیں آپ آج کی سیچویشن لے لیں سب سے اہم پاکستان کے لئے جو ایشو ہے وہ ہے دومیسٹک ایکنومک ریوائیول کا ہر چیز وہ ایک سٹیٹیجک اوبجیکٹیو ہے ہر چیز وہاں سے فلو کرنی چاہیے سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا وہ فلو کر رہی ہے یا نہیں اب یہ ضرور ہے کہ بہت سے چیزیں جو دنیا میں ہوتی ہیں اس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا اور آپ کا اثر بھی نہیں ہوتا لیکن آپ اپنے آپ کو ایکوپ کرتے ہیں اپنے آپ کو امپار کرتے ہیں اپنے آپ کو پوزیشن کرتے ہیں تو یہاں میں یہ ضرور کہوں گی جو ریوائیول کی آپ نے بات کی کہ دومیسٹک ایکنومی کو ریوائیول کرنا تو اس میں سٹریٹیجک ابجیکٹیو تو یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے دس کروڑ سے زیادہ جو ہیں انڈر ٹوینٹی فائیف ان کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے نمبر ون تیس لاکھ آپ کو جابز چاہیئے تو اگر ہم ایکنومک گروت نہیں لیں گے تو یہ نوجوان کہاں جائیں گے کیا ان کو پھر ہم افغانستان بھیج دیں گے کہ بھی جائیں آپ اپنا جنگ وہاں کریں یا لیکن پاکستان میں جو ہم زیادہ بات کرتے ہیں وہ ہم گروت کی بات نہیں کر رہے اگر آپ دیکھیں چار پانچ سال سے ایکنومک گروت جو ہے اس کے اوپر تو نہ پاکستان گورنمنٹ کا فوکس ہے نہ سنٹرل بینک کا فوکس ہے نہ آئی ایم ایف کا فوکس ہے ایوری بڈی ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو live within your means اور سلو ڈاؤن گروت کو کاٹیں interest rates کو بڑھائیں private sector کو shrink کرتے جا رہے ہیں public sector کو ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو اس سے تو یہ کام نہیں بنے گا مگر اس میں دیکھیں نا ایک جو بنیادی وجہ ہے اس قسم کی جو policies ہم پہ urge کی جا رہی ہیں ان کی تو یہ بھی ہے نا کہ آپ کے fiscal crisis جو ہے وہ اتنی شدت اختیار کر گیا ہے کہ اس کا جو overhang ہے آپ کی real economy پہ وہ بڑھتا جا رہا ہے تو اب یہ صورتحال نہیں ہے کہ ایک آپ کے جو public finances ہیں disray میں اور آپ کی real economy وہ الگ الگ چل رہی ہے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے لیکن public finances آپ کی chaos میں ہو نہیں سکتا تو آپ کو اس کو manage بھی کرنا ہے اور اس کو manage کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کے خطے میں ایک صورتحال ہے کہ ایک جنگ ابھی چل رہی ہے اور ہم نے جنگ ایک طویل جنگ کی پہلے بات کی اب یہ بھی دس سال سے گیارہ سال سے جنگ چل رہی ہے ہم نے نہیں شروع کی اور نہ ہی ہم اس کے ذمہ دار ہیں لیکن اس کے نتائج منفی نتائج جو ہم پہ ہیں اور ہماری economy پہ ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے میں سمجھتا ہوں جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی کو بھی جنگ کورین وار ہوئی تو پاکستان کو بہت فائدہ ہوا جنگ سے جنرلی سپیکنگ فائدہ نہیں ہوتا خاص طور پہ اگر ایک جنگ جو ہے آپ کے بارڈرز پہ ہے اس کا جو منفی فال آؤ ہے کاؤسٹ آپ دیکھئے چاہے وہ economic کاؤس ہیں چاہے وہ social کاؤس ہیں چاہے وہ environmental کاؤس ہیں چاہے وہ اور قسم کے کاؤس ہیں یعنی کہ growth of extremism آپ کہہ لیجے growth of certain mindset growth آپ کے anti-americanism بھی یہ سب ایک طرح سے اس چیز کے برسے میں آئے ملیہ آپ آپ were the ambassador to the US during this time period اور اس وقت بڑا ہم نے کہا کہ trade not aid والی strategy اپنائی جائے and why was it کہ ہم انویسمنٹ treaty میں وہ انہوں نے وقت گزار دیا free trade agreement بھی نہیں ہوئی پہلے تو میرا خیال ہے یہ ریکارڈ صاف clear کرنے کی ضرورت ہے اول تو ہم نے اس وقت یہ کہا امریکہ کو کہ آپ جنگ مت کیجئے اس جنگ سے آپ افغانستان کے جو innocent معصوم لوگ ہیں ان کو آپ سزا دیں گے اور آپ اس کا کوئی ڈیپلومیٹک حل تلاش کیجئے ہم نے کہا کہ آپ جنگ مت کیجئے اور ہم نے کہا کہ اس کا ایک ڈیپلومیٹک راستہ نکال لیے بکوز اس کا ہم پہ بھی جو اثر ہوگا بکوز ہم بیسے ہی پرانی جو سوویٹ یونین والی جنگ تھی اسی کے اثرات کہ ایک فون کال آیا اور ہم ساتھ مل گئے دیکھیں جی پاکستان نے جو اس وقت پوزیشن لی تھی وہ پوزیشن لی تھی بکوز ایک محول بنا جس میں سیکیورٹی کانسل یونائیٹی نیشن میں ایک ریزولوشن پاس ہوا جب وہ ریزولوشن پاس ہوتا ہے تو پاکستان اور ملکوں کی طرح بائنڈ ہو جاتا ہے اور جنرل اسیمبلی میں بھی فورٹی ایٹ آرز کے اندر اندر ایک ریزولوشن پاس ہوا جس میں کہا کہ سب ملکوں پہ یہ تابون کرنے کے لئے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز کہنا کہ فون کال بغیرہ ٹھیک ہے سیاسی طور پہ یہ بات چلتی ہے لیکن نے اس کو پھر کس طرح سے مینج کیا اس میں میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو حق ہے کہ اس کی تنقید کرے اس کو انیلائز کرے تاکہ ہم اپنے ماضی سے کچھ سیکھیں مگر میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ماضی سے ہمیں سیکھنا چاہیے ماضی میں رہنا نہیں چاہیے ہم عموماً کرتے یہ ہیں کہ ہسٹری میں بس ہم چل کے وہی بیٹھ جاتے ہیں اور ہم اپنے مستقبل کا نہ پلاننگ کرتے ہیں نہ سوچتے ہیں تو اب جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کنسیشنز ٹریڈ کی کیوں نہیں ہم لے پائے اس کی تو بہت آسان جواب ہے سوال کا اور وہ ہے کہ امریکہ تیار نہیں تھا آج بھی نہیں گیارہ سال سے پاکستان امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی مارکٹ ایکسس دیجئے تاکہ ہمارے جو ٹیکسٹائلز ہیں ان کو اس قسم کی ایک ریائت ملے جس سے کہ ہماری انکم سٹیمز بنیں جس سے کہ ہم ایمپلائیمنٹ کو ایڈریس کرنے وغیرہ وغیرہ جو کہ ایڈ سے نہیں ہو سکتا اور ریکنسٹرکشن آپٹینیری زونز جو کا کونسپ وہ لٹکا ہوا ہے وہ نہیں کر سکے تو was that a strategic reason for that یا وہ اپنا ان کا domestic reason domestic reason اس حوالے سے تھا کہ ان کی اپنی جو سنسٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جس پہ کہ زوال آیا ہے وہ اس کو ابھی بھی پروپ کرنا چاہتے ہیں وہ پروٹیک کرنا چاہتے ہیں اور جس کو ساؤتھ کیرلائنہز اور نورتھ کیرلائنہز کہتے ہیں جن states میں let's take a short break and we start from here again ladies and gentlemen we'll take a short break